پیارے بچوں راجدلارے بچوں آج میں آپ کو ایک بڑے مزے کی کہانی سنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ سردیوں کے دن تھے ایک شیر آرام سے دھوم میں سو رہا تھا ایک چوہا ادھر آ نکلا اس نے دیکھا شیر آرام سے دھوم میں سو رہا ہے وہ پہلے شیر کی دھوم پر چڑھا پہ زرہ آگے پڑھا اور شیر کی پیٹ پر آگیا اسے پیٹ کے بال بہت اچھے لگے اس نے پیٹ پر اچھلنا کجنا شروع کر دیا اس اچھل گھوت سے شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوہے کو پکڑ لیا چوہا ایک دم ڈر گیا اس کے ذہن میں آیا کہ اب شیر اسے مار ڈالے گا اس نے شیر سے کہا جنگل کے بادشاہ آپ مجھے چھوڑ دیں میں بھی کسی دن آپ کے کام آؤں گا چوہے کی بات سن کر شیر ہسنے لگا اس نے کہا تم اتنے سے جانور تم میرے کیا کام آؤگے خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چوہا خوش ہوا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا چند دن بعد جنگل میں شکاری آگئے انہوں نے جال بچھایا اور شیر جال میں پنس گیا اس نے زور زور سے دھارنا شروع کر دیا شیر کی آواز چوہے کے کانوں میں پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ شیر کسی مسیبت میں ہے وہ جنگل کی طرف آیا اس نے دیکھا شیر جال میں پھسا ہوا ہے وہ اسی وقت آگے بڑھا اپنے تیز دانتوں سے جال کارنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جال کار دیا شیر آزاد ہو گیا یوں ایک چھوٹے سے جانور نے آسان کا بدلہ اتار دیا اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی نتیجہ ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور احسان کا بدلہ